اسلام علیکم Thumbnail Designing کا آج ہمارا لیکچر نمبر دو ہے اس لیکچر کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو Canva App کے ذریعے سے Thumbnails Design کرنا سکھاؤں گا آپ نے Play Store سے جا کے Canva App یہ آپ کو فورتھ نمبر پر شوہ رہی ہوگی آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اور میرے پاس چونکہ یہ already ڈاؤنلوڈیڈ ہے میں اس کو simply open کر لیتا ہوں ابھی دیکھیں میں آپ کو بالکل scratch سے جو بندے بیسکس بھی نہیں جانتے Thumbnail Designing کی وہاں سے میں آپ کو سٹارٹ کرواؤں گا سب سے پہلے آپ نے جانا ہے یہاں پہ اپنے پلاس کے آئیکن پہ یہ آپ کو پلاس آئیکن رائٹ سائٹ پہ باٹم میں نظر آ رہا ہوگا میں آپ کو کسٹم سائز سے ہی سکھاتا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو اس کا سائز کیا رکھنا ہے آپ نے پہلے آپ کو یہ آپشن جو تھرڈ آپشن ہے یہ پکزل کے اندر ہے اس کو انچیز میں چینج کر لیں انچیز میں آگیا ابھی آپ ویڈھ میں آئے ویڈھ میں آئیں گے تو آپ نے اس کو رکھنا ہے سکسٹین اور ہائٹ رکھنی ہے آپ نے نائن ابھی آپ نے create نیو ڈیزائن کے اوپر کلک کر دینا ہے ابھی دیکھیں آپ کے پاس یہ سکسٹین بائی نائن کا جو ریشو ہے اس کے حساب سے ایک وائٹ پورٹ ایڈی ہو گیا ابھی آپ کو میں ایک Thumbnail ڈیزائن کر کے دیتا ہوں جو کرپٹو کرنسی کے ریلیٹیڈ ہوگا اس کے اندر میں آپ کے بہت سے پوائنٹس کو کلیر کرتوں گا سب سے پہلے دیکھیں آپ نے جب بھی کوئی چیز نیو ایڈ کرنی ہے اس پائیڈ پورٹ کے اوپر تو جو پلاس کا آئیکن آپ کو پہلے رائٹ سائیڈ باطم میں نظر آ رہا تھا بھی لیفٹ سائیڈ میں یہ پرپل کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا پلاس کا آئیکن آپ نے ہمیشہ اسی سے چیزوں کو آئیڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ آپشنز ملیں گے میں پہلے تھوڑا سا سرسری جائزہ دے دوں آپ کو آپشنز ہیں کیا آپ بنے بنائے ٹیمپلٹس اگر یوز کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں اور اڈی بنے بنائے ٹیمپلٹس بھی آپ کو مل جائیں گے سیکنڈ نمبر پہ آپ کو ایلیمنٹس مل جائیں گے اور تھرڈ نمبر پہ اگر آپ اپنی گیلری سے کوئی چیز اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کی آپشن ہے آپ اگر کوئی فائل ہیوی فائل اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں یہ تھرڈ آپ کو اپلوڈ کا علیہ دا سے گیون ہے آپ ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کی اپشن ہے کوئی آپ سٹائلز وغیرہ نیو چینج کر کے رکھنا چاہتے ہیں بیک گراؤن کا اس کی اپشن ہیں ویڈیوز کی اپشن ہے اگر آپ چھوٹی چھوٹی ایڈز بنانا چاہتے ہیں پھر آپ بیک گراؤن کی بھی اپشن ہے اگر آپ سنگل کلر بیک گراؤن یوز کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہم کرپٹو کے ریلیٹڈ ہے فرسٹ اپنی تھامنیل بنائیں گے یہاں پہ آپ نے سرچ میں جانا ہے یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے کرپٹو اس کو سرچ کر لینا ہے آپ نے ابھی آپ آ جائیں فوٹوز کے اوپر تو یہ دیکھیں آپ کو کافی زیادہ یہاں پہ فری فوٹوز آپ کو شو گئی ہوں گی آپ نے یہاں سے کوئی ایک اپنی فوٹو جو ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے میں فور ایکسامپل اپنا یہاں سے کوئی ایک فوٹو اپنی سیلیکٹ کر لیتے ہیں فور ایکسامپل میں نے یہ سیلیکٹ کر لی اس کو تھوڑا سا آپ نے اس طرح سے زوم کر لیں اب اس کو تھوڑا سا پورشن ایسا آپ وائٹ پورشن تھوڑا سا حالی یہاں پہ چھوڑ دیں اب یہ وائٹ پورشن ہے اس کو ہم نے کس طرح سے فیل کرنا ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں آپ نے دوبارہ اپشنز پہ یہاں پہ جانا ہے اپنے پلاس پہ جا کے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے بلیک بلیک سرچ کریں گے آپ یہاں سے کوئی ایک بلیک پارٹ سیلیکٹ کر لیں اس کو یہاں پہ اس طرح سے اڈجسٹ کرتے ہیں یہ لائننگز آپ کو آٹومیٹک شو جائیں گی کہ کیسے اڈجسٹ ہو رہا ہے اب یہ آپ نے ایک تھرڈ ایلیمنٹ مزید ایڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کی پروفیشنل ایڈیٹنگ سٹارٹ کریں گے جو تھرڈ آپ نے اس کے اندر اپنے ایڈ کرنا ہے وہ ہے بلیک سموک یہ بڑا زبردست ایک لک دے گا ابھی جب ہم ساتھ ساتھ بناتے جائیں گے اس کو آپ کو ڈیزائن سمجھ میں آ جائے گا ابھی دیکھیں یہاں پہ کافی زیادہ سموک جو آپ کو ریلیمنٹ لگ رہا ہو نا فار اگزامپل مجھے تو سب سے بیسٹ یہ لگا ابھی اس کو تھوڑا سا اس طرح سے زوم کر لیں فار اگزامپل اس طرح سے پھر اس کے ڈوپلیکیٹ کو تھوڑا سا اوپر لے جائیں گے پھر نیکس ڈوپلیکیٹ کو تھوڑا نیچھی اس کو تھوڑا سا میں نے اس کو ٹرن کیا ایسے کافی ہو گیا ابھی دیکھیں ابھی یہاں پہ ہم نے ایلیمنٹ کرنے ہیں ایڈ اور رائٹنگ کرنے ہیں اس کے لئے دیکھیں پلاس پہ دوبارہ جائیں یہاں پہ آپ سرچ کریں سرپرائز گرل یہ کافی زیادہ فوٹوز آپ کو شو ہو گئیں فار اگزامپل میں اس لڑکی کی فوٹو کو یہاں پہ یوز کر لیتا ہوں ابھی دیکھیں آپ کو یہ بیک گراؤنڈ بھی اس لڑکی کے پیچھے یہ ہو رہا ہے آپ کو آپ نے اس بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنے کے لئے یہ جو آپ کو سیکنڈ آپشن شو رہا ہے نا نیچے باطم میں ایفیکٹس کا اس کے اوپر جانے آپ نے اور یہ فرسٹ آپشن ہے آپ کو گیون بی جی ریمووبر یعنی بیک گراؤنڈ ریموبر اس ایمیج کا جو بیک گراؤنڈ ہے آٹومیٹک ریموو ہو جائے گا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ابھی یہ جو لڑکی کی جو پچھر تھی کہ وہ اس کو آپ ادھر ایڈ کر لیں اس طرح سے اچھا دیکھیں آپ نے اس کو ایڈ کر لی اس طرح سے ابھی دیکھیں ہم نے اب رائٹنگ کرنی ہے اوپر تو اس کا سائز تھوڑا سا مزید چھوٹا کر لیتے ہیں ایسے ابھی اوپر رائٹنگ کرنی ہے پلس کے آئیکن کے اوپر دوبارہ جائیں یہ اب آپ کو آپشن ٹیکسٹ کا نیچے ملتا ہے ٹیکسٹ کے اوپر جائیں ایڈ آ ہیڈنگ کریں ہیڈنگ کے بعد آپ ایڈٹ کے اوپر جائیں یہاں پہ آپ لکھیں کرپٹو اور نیچے اس کو نیچے لائن میں لکھیں نیکسٹ موو جو بھی ٹیکسٹ آپ ایڈ کرتا چاہے اس کو سیلیکٹ کریں دوبارہ یہ آپ کو ایڈٹ کے بعد دوسرا اپشن فانٹس کا نظر آ رہا ہے فانٹ کے اوپر جائیں جو فانٹ آپ کو زیادہ بیٹر لگتا ہے وہ یوز کرنے میں یہاں پہ یہ فانٹس یوز کروں گا لیگ کا فانٹس ہوئے اس کو یوز کرتے ہوئے میں اس طرح سے یہ تھوڑی سی بولڈ رائٹنگ ہو جائے گی یہ اچھا لگے گا اس کے بعد دیکھیں فانٹس کا سائز ابھی ہمیں نہیں چاہیے کلر وائٹ ہی اچھا لگے گا یہاں پہ اس کے بعد دیکھیں جو اس کا فارمیٹ ہے وہ چوز کریں فارمیٹ ابھی اس سینٹر میں ہے یعنی اوپر ورڈ اور اس ورڈ کے بلکل سینٹر میں ہے نہیں یہ نہیں چاہیے ہمیں اس طرح یہ فارمیٹ چاہیے تھا ہم نے اس کو چوز کر لیا ابھی میں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر کے اس طرح سے یہاں پہ اٹیچ کرتا ہوں ٹیکسٹ کو ابھی دیکھیں اس کے اوپر میں مزید ایڈیٹنگز کروں ابھی نیکسٹ ہم جاتے ہیں یہاں پہ ایفیکٹس کے اندر ایفیکٹس کے اندر دیکھیں یہ نن کا آپشن ہے سیکنڈ میں آپ کو شیڈو کا آپشن نظر آ رہا ہے شیڈو کا آپشن آپ سیلیکٹ کریں اس کے اوپر دوبارہ ٹیپ کریں یہ دیکھیں ابھی کافی آپشنز آپ کو ملے ہیں یہ جو تھرڈ اور فورت آپشن ہے آپ نے ان دونوں کو گوھر کرنا ہے تھرڈ جو آپشن ہے اس آپشن کو آپ لے جائیں آلموسٹ تھرٹی تک اس طرح اور جو فورت آپشن ہے آپ اس کو اس طرح سے سیلیکٹ کر کے سکس ٹی کر لیں ابھی نیچے آپ کو کلرز کا آپشن نظر آ رہا ہے کلرز پہ جائیں اور کلرز تھوڑے سے ریلیمنٹ ہوں تو زیادہ اچھا لگے گا اس لیے یہ دیکھیں ہاں پہ کافی کلرز آپ کو دیئے ہیں لیکن ہم جائیں گے یہ جو آپ کو فرسٹ آپشن پلس کا نظر آ رہا ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے یہ جو پکر کا چھوٹے سے ڈراپر کا آپشن نظر آ رہا ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے ابھی یہ ڈراپر ہمارا یہ اوپر آ گیا ہم کوئی بھی کلر ایمیج کے اندر سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ یہ کلر آل موز سیلیکٹ کروں گا اور یہ نیچے اب ڈن کرتوں گا ابھی دیکھیں اس کے جو ٹیکسٹ کے نیچے ہائلائٹس ہیں وہ ہو گئے ہیں تھوڑے سے بلو بلو کلر کے اندر یعنی کہ اچھے لگیں گے ابھی دیکھیں ایک اور ایلیمنٹ ایڈ کرتے ہیں ابھی یہ خالی خالی لگ رہا ہے اس میں تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے آپ دوبارہ پلس کے آئیکن پہ جائیں آپشن سیلیکٹ کریں ایلیمنٹس میں سے ایلیمنٹس میں جائیں اور دوبارہ یہاں پہ سرچ کریں اپنا گرافز ابھی جو گرافز آئیں گے ہم ان کو گرافکز کے اندر سرچ کریں گے یہاں پہ کافی زیادہ آپ کو گرافز کی آپشن شو گئی ہے ابھی اس کا کلر بلیک لہذا یہ نظر نہیں آرہا یہاں پہ میں کلر کی آپشن کے اندر سے اس کو وائٹ کر دوں گا اس کو تھوڑا سا اس طرح سے زوم کریں گے اور اس کو یہی پہ ہم ایلیمنٹ سیلیکٹ کر لیں گے ابھی دیکھیں ابھی یہ جو ہمارا تھامنیل ہے یہ بلکل پرفیکٹ ہو گیا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں جو کینوہ میں نے یوز کیا ہے یہ